دلی کے باوانہ تھانہ ایریے کے پوٹھ خرد میں دو مولاناؤں پر حملہ اگیات حملہ وروں پر حملہ کرنے کا آروپ دو دن پہلے ایک اور مولانہ پر ہوا تھا حملہ جس کا آروپ ہے کہ وہ بائیک چھوڑ کر نہر میں کود گئے تب جا کر اپنی جان بچائی تھی رازدانی دلی میں جاتی سوچک ٹیپننگ کرتے ہوئے مولاناؤں کے ساتھ بری طرح مار پیٹ کی گئی ماملہ باوانہ تھانہ علاقے کا ہے گھٹنا منگلوار کی ہے دونوں مولویوں کو آروپ ہے کہ بائیکرز نے تیجی سے بائیک بھگائی تھی وہ روڈ کروچ کر رہے تھے اور دونوں مولویوں نے سمل کر چلنے کی سلا دی تب ہی بائیکرز پھر یوٹرن لے کر آئے تب تک ہم سڑک کے بگل کی گلی میں انٹری کر گئے تھے آتے ہی ہمیں گرا دیا پیٹنے لگے جاتی سوچک بھاسا کا استعمال کیا تینوں لڑکوں نے ہمیں مارا پیٹا ہمیں برا بھلا کہا تینوں لڑکوں نے ہم نے بس ان کو لڑکوں کو کیول بائیک دیرے چلانے کو کہا تھا ہم نے پھر سو نمبر پر کال کی باوانا تھانا پولیس نے میڈیکل کرایا اور مار پیٹ کا معاملہ درج کیا لڑکوں کی تلاس پولیس کر رہی ہے مندرسے سے مولاناوں پر حملے کا یہ پہلا معاملہ نہیں ہے دو دن پہلے رویوار کو سابہ ڈیری علاقے میں ایک اور مندرسے کے مولانا پر حملہ ہوا تھا وہ مولانا اپنی بائیک چھوڑ کر باوانا نہر میں کود گئے دوسری اور جا کر اپنی جان بچائی کسی رہاگیر کی مدد سے انہوں نے سو نمبر پر پولیس کو کائل کر دی اس واردات کے بارے میں جانکاری دی سابہ ڈیری پولیس جانچ میں جھوٹی ہے مولانا چھبیش نومبر کو اپنی بائیک سے باوانا نہر کے کنارے سے جا رہے ہاں جی ناجم صاحب بھی ہاں اب وہاں جانے کے بعد جو روڈ کروشن ہم نے کیا تو ادھر سے دیکھا کہ ایک موٹر ساگی پہ تین لڑکے سوار تھے اور وہ آنے کے بعد وہ بڑی تیجی سے گالی چلا رہا تھا میں نے ان سے کہا سبابو جرہ سیلو چلا لوں نے تبھی تو میری ایکسیڈنٹ ہو جاتی وہ سن کر کے چلے گئے اور ہم جو ایسے آگے بڑھ گئے وہ گھوم کر کے آیا اور گلی میں وہاں پہ جانے کے بعد ہمیں پیتنا شروع کر دیا داری ڈوکار پیتنا شروع کر دیا اور پیڑتے پیڑتے اس نے یہ بھی کہا فسالے کٹو ہے تمہیں دیس کے ابھیرا گھرک رکھا ہے دیس پہ قبضہ کر لیا ہے تمہیں اس دیس میں رہنا ہوگا تو جی سی آرام بولنا پڑے گا ہم نے جی سی آرام بھی بولا اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس دیس کے اندر ہمارا دیس ہے ہندوستان ہمارا ملک ہے ہمارا دیس سے بڑی محبت ہے کیونکہ آج سے نہیں ہمارے صدیوں سے ہے ہمارا دیس اور رہیں گے انشاءاللہ اب کب تک ہم مار پٹا کھاتے رہے تبھی جی سی آرام کے نام سے جب میرے کو پکڑنا چاہتا میں دوسرے کی سارے لینے کے لیے اس پارک ٹپا تو دکان کھڑی ہوئی تھی میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی بچا لو بچا لو ورنہ مار دیں گے تو دکان والے بولے ہم لوگ بیکو پہ کیا پسٹول ہے اگر ہم لوگ جائیں گے تو مجھے نقصان ہو سکتا پھر کچھ دیر کے بعد تینوں سرارتی جو مجھے بولایا اور بولا کہ اٹھا ان کو پھر ان کو اٹھانے کے لیے گئے مہتبین صاحب کو پھر لات مارے پھر لات مارے پھر تھپر مارے پھر اس کے بعد ہم مہتبین صاحب کو اٹھا اس کی رومال سے جو اس کے کپڑے میں جو گندے لگوئے سب کو کوچھے پھر بیٹھا پھر کسی طرح بیٹھا ہے وہ بے ہوچ تھے ان کو بیٹھانے کے بعد میں نے پانی مانگوائے اس کے بعد بیڑی مانگوائے ان کے بعد یہ ہے جو ہم لوگ اپنے مدر سے کی راستہ پکڑے پروڑ پہ آئے گاڑی پکڑے پھر مدر سے چلے آئے تو اس چیز میں پولیس کی کیا کاروائی رہی ہے اس میں پولیس کی کوئی کاروائی آبی تک جو ہے